بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے ویٹرم مالن ٹھیک ہے تو آپ جو ہے نا صرف ریڈ ہی لیجیے گا یہ دیکھیں چک تو میں نے کیا تھا لیکن اب بھی تھوڑا سا اندر سے ایسے لگ رہا ہے جسے سفید ہوتا ہے کہ ابھی اچھے طریقے سے سورخ نہیں تھا چلے اس سے بھی کام چل جائے گا ٹھیک ہے تو ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس طرح ہم اس کے پیس بنا لیں گے ٹھیک ہے تو اچھے طریقے سے اس کے جو چھلکے ہیں ان سے یہ جو ہمارا گدہ ہے اسے اچھے طریقے سے نکالا کریں یہ دیکھیں اس طرح کٹنگ کر لیں گے تو اوپر سے ایسے ہم ایسے پھر اس طرح ہم اس کے پیس بنا لیں گے ٹھیک ہے یہ ہوت بہت نیچے گرتا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی مزے کا بہت ہی تھنڈا سا جوس بنتا ہے اس کا بنانا بہت ہی آسان ہے تو آپ بھی میری ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور دعاوں میں پلیز یاد رکھا کریں اور چینل کو بھی پلیز سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچیں اور آپ اسے انجوائے کریں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں نے الحمدللہ اسے کٹ لیا ہے تو یہ دیکھیں تھوڑا سا چلکے کے ساتھ رہا گیا تھا اسے بھی اتار لیتے ہیں اور یہاں سے بھی اتار لیتے ہیں کوئی بھی چیز زائر نہیں جانے چاہیے کیونکہ اس سے ہمارے کھانے میں برکت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اسے بھی ہم کٹ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں تو کٹنے کے بعد میں اسے تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھ دوں گی تاکہ یہ جو بہت گرم ہے تو تھنڈا ہو جائے کیونکہ میں نے ابھی ہی لیا ہے تو یہ تھنڈا کرنے کے لیے میں تھوڑی دیر فریج میں رکھ دوں گی ٹھیک ہے تو کیونکہ اس میں برف ٹالیں گے تو یہ زیادہ پتلا بن جائے گا اس لیے زیادہ برف نہیں آئڈ کرنی تو اس کے بھی چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیتے ہیں تاکہ جو بلینڈر ہے اسے چلنے میں کوئی دکت نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ دیکھیا الحمدلیلہ میں نے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا تو اب یہ بالکل تھنڈا ہو چکا ہے تو اب ہم اسے گرینڈ کریں گے ٹھیک ہے تو بلینڈر میں میں یہ اسے ڈال دیتی ہوں سارے کو تو ڈالنے کے بعد میں اس میں کوئی اور چیز تو ہم نہیں ایڈ کریں گے بس اسے ہم بلینڈ ہی کریں گے ٹھیک ہے تو بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار سا یہ بن جائے گا تو پلیز آپ سے گزارش ہے کہ میری چینل کو پلیز سبسکرائب کیا کریں ساتھی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے اور آپ اسے انجوائے کریں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں الحمدللہ اسے اچھے ٹھیکے سے ہم بلینڈ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں الحمدللہ ہو رہا ہے میرا بلینڈر کے ساتھ بلینڈ تو بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار سا یہ جوز تیار ہونے لگیا ہے جٹ پٹ سے تیار ہو جاتا ہے تو ما شاء اللہ روزے کافی زیادہ گزر چکے ہیں تو پچیس روزے گزر چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں اس مہینے کی ہم پہ جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں تو ماہ رمضان جو ہے وہ اپنے ختم ہونے پہ آ جکا ہے تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی روزے قبول و منظور فرمائے آمین سم آمین تو اب میں نے برف ڈال دیا اور برف کے اندر ہم تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے آپ کالا نمک بھی ڈال سکتے ہیں سفید نمک بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ابھی میں نے سفید نمک ہی ڈال لے تو اب ہم اس کے اندر جو میں نے بلینڈ کی ہے وہ جوز ڈالیں گے سب سے پہلے پدینہ جو ہے وہ بھی ڈال لیتے ہیں اس کے اندر تھوڑا سا ٹیسٹ آنے کے لئے مزے کا ٹیسٹ بن جائے گا تو اس لئے میں نے پدینہ بھی ڈال دیا ہے تھوڑا سا تو اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے جوز ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں الحمدللہ الحمدلللہ جوز میں نے ڈال دیا ہے تو اب میں اس کے اوپر پدینہ رکھ دوں گی پدینے کی میں نے پتے لیے ہیں تھوڑے سے تو میں نے ایک اس کے اندر ڈال دیا تھا تھوڑا سا اور یہ کو اس کے اوپر رکھ دیا تو میں اس کے اندر اب ڈالوں گی تھوڑا سا تربوز کے جو پیسز ہیں میں نے چھوٹے چھوٹے سے کر کے رکھے ہوئے ہیں وہ اس کے اندر ڈالوں گی بہتی مزدار سا یہ جوس تیار ہوا ہے بہتی شاندار اس کی جو ٹیسٹ ہے وہ بہتی مزک ہوتا ہے تو اب یہ سلائسز بھی جو ہے نا ہم ان کے اندر ڈال دیتے ہیں تو یہ دیکھیں الحمدلل الحمدلل تو ویڈیو اچھے لگیے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا نیکس ویڈیو تک مجھے تھی اجازت اللہ حافظ